کبھی بھی محنت ضائع نہیں ہوتی رنگ لاتی ہے تو نیرد چپڑا آج اگر گولڈ میٹس نے بنا ہے تو اس نے محنت کیا ہے کافی ہے ایفورٹ کیا کہ ہم جانتے بھی نہیں تھے یہ کون سا گیم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کرکٹ اور ہاکی معلوم تھا اور ورلڈ ایتھلیٹس میں بھی جیتا آج ان کی قوم جو ہے ان کے سر فخر سے بلند ہو گیا گیا کرکٹ کے بعد اگر ہم کسی کھیل سے پہچانا جائیں گے تو وہ ہم جیولنگ تھرو ہوگا انڈیا کے نیرد چپڑا اور پاکستان کے ارشد ندیم کیا یہ لوگ دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی پوری دنیا کی نظر ان کے پر ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور واقعی یہ خوشی کی بات ہے آف دا فیلڈ آپ نے جو کہا کہ واقعی یہ لوگ دوستی نہیں بات ہے بہترین یہی جذبہ ہونا چاہیے سلام علیکم میں ہزیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیوب ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بات کریں گے ارشد ندیم اور نیرد چپڑا کے حوالے سے حکیم صاحب ایک سال پہلے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جولنٹرو ہوتا کیا ہے نہ ہمیں معلوم تھے کہ نیرد چپڑا کون ہے اور نہ ہمیں یہ معلوم تھے کہ ارشد ندیم کون ہے لیکن اچانک دو نام سامنے آتے ہیں کہ فائنل میں ان دونوں کا مقابلہ ہے اور پاکستان ورزز انڈیا ہے یقینا تمام لوگوں کی انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم نے بھی دیکھا نیرد چپڑا پہلی پوزیشن پر آئے اور ارشد ندیم دوسری پوزیشن پر آئے اس کے حوالے سے ہمارے انٹرسٹ بڑھا ہم نے جب دیکھا تو جولنٹرو ایک سٹک پینک نہیں ہوتی ہے تو جس میں ارشد ندیم کی بھی کافی زبردست محنت ہے ایک چوٹے سے علاقے سے نکل کر اور کم وسائل کے باوجود انہوں نے محنت کی اور آگے جا کے اپنا نام بنوایا نہ صرف اپنا نام منوایا بلکہ پاکستان کا نام بھی منوایا دوسری جانب کیونکہ خاص بات یہ دی کہ وہ انڈیا کے قریبتے دوسرے نمبر پر تو ہمارا مقابلہ بھی انڈیا سے یقینا تمام سپورٹس میں ایک ٹاکرے کا مقابلہ ہوتا ہے لیکن پہلی بار ہم نے جیورنٹرو میں دیکھا وہ آپس میں دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے وہ سٹک بھی دیکھتے ہیں اور نیرد چوپڑا نے بھی ارشد ندیم کے حوالے سے پوزیٹیف کمنٹ جاری کی اور ارشد ندیم نے بھی کہا کہ ہماری آف دا فیلڈ کافی اچھی دوستی ہے تو ایک بار پھر نیرد چوپڑا کی بھی تعریف بنتی ہے کیونکہ وہ بھی کافی فیلئر کے بعد اب آگے آئے ہیں جہاں بھی وہ پرفارم کرتے ہیں سب سے آگے ہی رہتے ہیں جتنا اس پر انویسٹ ہو رہا ہے یقینا سولیات اور جو ہے نا اس کے پاس جو انٹرنیشنل کوچز ہیں جتنا اس پر انویسٹ ہو رہا ہے اتنا وہ ریٹرن بھی دے رہا ہے دوسری جانب ہمارے ارشد ندیم لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اچھا پرفارم کیا کافی سوشل میڈیا پر کیمپین چلی اس کے حق میں کہ ان کو جو ہے نا انٹرنیشنل کوچ دیا جائے باقیدہ ان کو ایک جگہ دی جائے جہاں پر وہ پریکٹس کرسکے اس سے پہلے وہ کچھے زمینوں پر پریکٹس کیا کرتے تھے تو ان کو ایک انٹرنیشنل کوچ بھی ملے اس بار کیا لگتے سہولیات میں مزید اضافہ ہوگا دونوں کی پرفارمس پر آپ کیا کہیں گے حکیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام بیورز سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتے ہیں نیرے چپڑا کو گولڈ میڈل جیتنے پر اور ارشد ندیم کو سلور میڈل جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں لیو یقین کیجئے نیرے چپڑا ہو یا ارشد ندیم ہو دونوں سپورٹس میں نے اور دونوں سپرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مزہ آیا آف دا فیلڈ آپ نے جو کہا کہ واقعی یہ لوگ دوستی نواتیں بہترین یہی جذبہ ہونا چاہیے اور یقین کیجئے میں کہتا ہوں جس طریقے سے میں نے نیرے چپڑے کا بھی جو ہے ڈاکومنٹری دیکھا تو واقعی اس ٹیگل اس نے کیا اور محنت کیا دیکھیں کبھی بھی محنت ضائع نہیں ہوتی رنگ لاتی ہے تو نیرے چپڑے آج اگر گولڈ میڈیس نے بنا ہے تو اس نے محنت کیا ہے کافی ایفرٹ کیا کافی پریشانیوں سے گزرا ہے کافی مشکلات دیکھا ہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو ہر حالات میں اپنے پریکٹس کو نہیں چوڑا اس پر انجری بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پورا جان لگتا ہے اس سب طریقے سے اس لڑکے نے واقعی دوسرے ملک کیا ٹھیک ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا ان کو سپورٹ کی کوپریٹ کیا لیکن دیکھیں صرف پیسے سے کر سکتا ہے کوچ دے سکتا ہے لیکن باقی جو کرتا ہے وہ سپورٹسمنٹ جو پلئر ہے وہ خود کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرا سکتا ہے ایک بندے کو پیسے دے دیا اس کو سکھا بھائی وہ ٹھیک ہے وہ سیکھے نہ سیکھے تو وہی بات ہے کہ اسکول جتنا اچھا دے دو اگر مثال پڑھنے والا تعلیبیل نہ پڑھ سکے تو بیکار ہے تو اچھا اسکول اگر گورنمنٹ انڈیا نے دیا تو وہ تعلیبیل بھی واقعی نظر آیا کہ بھائی وہ نیرہ چپڑے میں کہ اس نے محنت کیا اپنے جو ہے حکومت کے سرکاری پیسے کو ضائع ہونے نہیں دیا اس سارے انویسٹمنٹ کو اس نے جو ہے ریٹن کر کے دیا اور ایک دفعہ نہیں کر کے دیا اولیمپین میں بھی جیتا اور ورلڈ ایتلیٹس میں بھی جیتا آج ان کی قوم جو ہے ان کے سرفقر سے بلند ہو گیا گیا ان کے والدین کے سرفقر سے بلند ہو گیا آج اہل علاقہ ان کے سرفقر سے بلند ہو گیا ان کا خود سرفقر سے بلند ہو گیا کہ آج ہم انہوں نے اپنا جو ترنگا ہے یعنی کہ جھنڈا اس کو لہرائے اس کو اوچا کیا اس کا نام اوچا کیا پورے وہ انڈیا میں جو ہے نا خوشیاں منائے گئے پورے ورلڈ میں جو ہے جہاں جہاں انڈیا ہے وہ خوشی بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے پاکستان کا بھی لے لے ارشد ندیم سلور میڈل لینے کا تاریخ رقم کر دی ارشد ندیم نے پہلی بار فرس ٹائم سلور میڈل لینے والا ارشد ندیم سلور میڈل لینے والا ارشد ندیم واقعی پورے پاکستان میں پہلی دفعہ لیا ہے اور یہ تاریخ رقم کیا اس کے لئے میں دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ واقعی اس ارشد ندیم کا اور جیلن تھوڑے کو وجہ سے بات کیا انہوں نے دشان بھائی نے کہ ہم جانتے بھی نہیں تھے یہ کون سا گیم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کرکٹ اور ہاکی معلوم تھا لیکن واقعی ارشد ندیم نے جاننے دیا کہ اس طریقے ہوتا ہے اس کے بعد کم وسائل تھا کوئی کوپریٹ نہیں ہو رہا تھا دوستوں سے ادھار لے کے اپنی محنت اپنے گھر والوں کے سارے مشکلات سارے جو پھر پریکٹس کا جگہ دکھایا کہ بھائی میاں چننو خانے وال میں ہم کس طریقے سے گرانڈ پر گیاتے تھے کس طرح تھرو کرتے تھے بہت مشکلات تھے کوئی ٹرینر نہیں تھا کوئی کوچ نہیں تھا لیکن اپنے جو ہمت عظم اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہا تو وہ بات کو انہوں نے رکھا کہ نہیں اے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہا تو آپ دیکھیں یہ جملے پر آپ غور کر کے وہ جو ہے نرشد ندیم اس مقام پہ پہنچا گورنمنٹ آف پاکستان نے لازمی کرنا چاہیے پہلے اس بارے میں ان حکومت پاکستان کو نہیں معلوم تا سنا ہے کہ وہ اپنے خرچے سے گہتے لیکن اب وہ گورنمنٹ آف پاکستان مدد کر رہی ہے کوپریٹ کر رہی ہے اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ شاید کوئی ٹرینر یا کوچ دیا بھی ہے اور دیں گے بھی اور انٹرنیشنل ان کو ممالک میں بھیجیں گے جائیں ان کو اچھے کوچ ابھی اور ایک خوب میں نے کہا کہ مبارک باز ان کو پیش کرتے ہیں اور ایک سامنے آیا کہ سینٹ کے جو چیئرمین نے سادیق سجرانی وہ ان کے گھر پہ عرشد عدیم کے جا کے اپنی جیب سے دس لاکھ روپے کا انعام دیں گے اس سے بڑی اور خوشی کیا بات ہے کہ یار ایک ہماری سرکاری سطح پہ لیکن وہ اپنی پرسنل جیب سے اس کو پاکٹ ملی سے دیں گے اس کو تو اس طریقے سے اگر چھوٹا چھوٹا چھوٹے چھوٹے انعام اگر ہمارے سارے سیاست دان دے دے یقین کیجئے وہ لڑکا کہاں نہیں آگے جائے گا اور یقین کیجئے یہ کرکٹ کے بعد سب سے روشن گیم یہ ہمارا ہو جائے گا اور مزہ آئے گا انڈیا بھی کو جائے کہ جو گیم ہو تو کومپیٹیشن کومپیٹیشن کس کو کہتے ہیں آپ یقین کر لیجئے اگر پاکستان اس کومپیٹیشن میں نہیں ہوتا اور انڈیا ہوتا اور باقی انگریز ہوتے تو یقین کیجئے انڈیا کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا آج آپ دیکھیں کرکٹ کے بعد عشان بھائی اگر کوئی کیم دیکھا جاتا ہے تو ابھی جولن تھرو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کا جب کرکٹ میچ اتنی پوری دنیا ورڈ دیکھتی ہے تو کیا مطلب ہے جولن تھرو ورڈ ایتلیٹس میں انڈیا کے نیرے چپڑا اور پاکستان کے عرشد ندیم کیا یہ لوگ دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی پوری دنیا کی نظر ان کے پر ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور واقعی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہر ٹیم سب کا دل دھڑک رہا ہوگا دل کی دھڑک رہا ہوگا سانسے بند ہو رہے گے پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو نیرے چپڑا کو دل میں ڈر آ رہا ہوگا ایسا نہ ہو کہ عرشد ندیم فرسٹ آ جائے عرشد ندیم کو آ رہا ہوگا کہ نیرے چپڑا نہیں آ جائے میرے کیا کہیں گے دوسرے ملکیں ان کے گھر والے ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو یہ جستجور رہتا گیا اور باگے باگے مزہ آ گیا شاندار ہو گا ہے سب دیکھنے لگے آئی لیڈے بڑے بڑے سکرین لگے ہر جگہ لگا پنجاب میں بھی لگا وہ بہت مزہ آیا یہ پھیکنے کا لیکن جانبے کبھی ٹرائی نہیں کیجئے گا چاہید ایسا نہ ہوگی بہت سے نکل جائے تو اب دیکھیں اس طرح سے بہت مزہ آیا سرف فقر سے پاکستان کا بلند کر دیا عرشد ندیم نے اور محنت کر رہا ہے جس طریقے سے ابھی جیسے سینٹ کے چیرمین نکاح دس لاکھ پر اپنے جیب سے دوں گا تو اس طریقے سے ہمارے باقی سیاستدان اگر اس کو ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہم کرکٹ کے بعد اگر ہم کسی کھیل سے پہچانا جائیں گے تو وہ ہم جیولن تھرو ہوگا کیونکہ اس لڑکے نے محنت کیا ہے اور اس کو صرف تھوڑا سے پالش کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں گے وہ دن دور نہیں کہ ہنڈرڈ میٹرز پھکے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اور دونوں جو ایفرٹ کر رہے ہیں پلیئر تو مزہ آگیا اور مزہ آگیا دونوں میں اور دوسری بات ایک بات بتاؤں کہ آپ یہ جو ایتھلیٹس تھے نا یہ یہ ورل ایتھلیٹس میں یہ بارہ لڑکے یعنی بارہ پلیئر نے اس طرح لیا تھا جس میں ایک بات سن کے آپ اور احران ہوں گے کہ تین انڈین تھے نیرے چوپڑا کے ساتھ دو اور انڈین تھے پاکستان ون آن آن لی آرمی ارشد ندیم وہ کلہ تن تن مقابلہ کیا اور خوشی کی بات ہے کہ ایک پاکستانی سیکنڈ پوزیشن تاریخ رکم کر دی اپنی بہترین تھرو جو جو جولن تھرو کو جو پیارا ایٹی سیون پوائنٹ ایٹ ٹو میٹر دور پھیکا ارشد ندیم نے صرف فرق تھوڑے سے کے لیے کہ نیرے چوپڑا نے لیکن پھر بھی ہم خوش ہیں جس طریقے سے وہ ٹرینر اور ٹریننگ کا حساب سے ہوئی تا تو وہ ڈیزرف کرتے تھے نیرے چوپڑا اور ارشد ندیم سیکنڈ پوزیشن آئے بارہ پلئر کے مقابلے میں جس میں تین انڈیا تھے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طرح اپنی بات پر اختتام کرتا ہوں بلکل اکیم صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ جیولن تھرو دونوں دوز بھی ہے اور کمپیٹیشن کا مزہ پاکستان ورسز انڈیا میں ہی ہے اگر سامنے جو ہے نیرے چوپڑا ہے ارشد ندیم کو ٹف ٹائم صرف نیرے چوپڑا دے رہا ہے اس سے پہلے جو ایک مقابل ہوا تھا کیونکہ ہم زیادہ فالو نہیں کرتے اس گیم کو اس میں نیرے چوپڑا نہیں تھے اور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل وہاں حاصل کیا تھا پہلی نمبر پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی تو جہاں جہاں نیرے چوپڑا ہے وہاں ارشد ندیم کو ٹف ٹائم ملتا ہے کافی پوائنٹس کا بس فرق ہوتا ہے اور اسی میں انٹرز بڑھ جاتا ہے جہاں انڈیا پاکستان ہو وہاں انٹرز بڑھ جاتا ہے اور نیرے چوپڑا کی بھی تعریف کرنی چاہیے وہ ہمیشہ سے ارشد ندیم کو ٹف ٹائم دیتے ہیں لازٹ ٹائم بھی انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور ارشد ندیم نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اس بار پھر انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہم جوہنا امید رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کا جو ٹاکر ہے یہ مزید جوہنا انٹرسٹنگ ہوگا کبھی ارشد ندیم تو کبھی نیرے چوپڑا آخر میں آگے جو سارے پوائنٹس جوہنا اکٹے مرچ کیے جاتے ہیں اور سکور آخر میں انانس ہوتا ہے تو اس سے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ نمبر ون پوزیشن پر کون آیا اور نمبر ٹو پوزیشن پر کون آیا اور ایک اور خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آرگے چل کر جو ہے نا یہ اس پہ ٹاکرہ شو بھی ہوا کرے گا جیولن تھرو پہ بھی یاد رگے گا ٹاکرہ شو ہوگا کیونکہ اولیمپیان میں جو ہے نیرے چوپڑا نہیں تھا تو ہم فسٹ پوزیشن آلسل کیے تھے اور نیرے چوپڑا اس میں آیا تو ہم سیکنڈ پوزیشن آلسل کو اور تاریخ رکم کر دی فسٹ ٹیم ہم سلور میڈلی ہے تو واقعی نیرے چوپڑے کی واقعی ضرورت ہے انڈیا کو اگر نیرے چوپڑا نہیں ہوتا تو دو انڈیا اور لڑکے کھیلے لیکن وہ دو لڑکے مقابلے کے باہر ہو گئے یعنی کہ تو واقعی نیرے چوپڑا کا مقابلہ ہی ارشد ندیم سے اور اس پر ہم ایک شو بنائیں گے ممیت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ہم جوہینہ کرکٹ پر ریویوز لیتے رہتے ہیں باقی ویڈیوز بھی آپ ہماری فولو کریں